راجنیت کی گدی راجنیت پہ اپنے حساب سے دوستی اور دشمنی چلتی رہتی اور بدلتی بھی رہتی آپ اس دوستی اور دشمنی سے کتنا واقف ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر نہیں واقف ہیں تو ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھئے کہ کیسے راجنیتی میں دوستی دشمنی میں بدلتی ہے اور کیسے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے یہ ووٹ کا رنگ ہے اس راجنیتی کی دریہ میں نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ تو کوئی دشمن یہ کہاوت اس سمجھے بیہار کی راجنیتی پر بلکل فٹ بیٹ رہا ہے کیونکہ کل تک جو دوست تھے وہ آج دشمن ہو چکے ہیں اور جو کل تک دشمن تھے وہ آج دوست بن چکے ہیں اگر اس راجنیتی کی سفر میں نتیش کمار اور لالو پرساد یادو کی کبھی دوستی اور کبھی دشمنی کی بات کریں تو قصہ کافی دلچسپ ہے نتیش کمار اور لالو پرساد یادو دونوں چھاتر راجنیتی اور جے پی آندولن کے پروڈکٹ ہیں ایک ہی کشتی پر سوار ہو کر راجنیتی شروع کی 80 اور 90 کے دشک میں دونوں نے ساتھ ساتھ راجنیتی کی لالو پرساد پردیش کے سی ایم بنے اور نتیش کمار سنسک پہنچے لالو کے سی ایم بننے کے بعد دونوں میں دوریاں بنی تو 1994 میں نتیش نے سمتہ پارٹی بنائی سی پی آئی ایم ایل کے ساتھ چناؤ لڑا نتیش نے این ڈی اے میں شامل ہو کر بی جی پی کے ساتھ گڑ بندن کیا اور 2005 میں لگ بھگ ڈیڑ دشک کا لالو کا جنگل راز ختم کیا نتیش کو سنگیا ملی سو شاشن بابو کی موڈی سے ٹکراؤ کے بعد نتیش بی جی پی سے الگ ہوئے نوامبر 2015 میں ہوئے چناؤ میں لالو یادو اور نتیش کمار مہا گڑ بندن کی کشتی پر سوار ہو گئے اور چناؤ میں بھاری ووٹوں سے جیت حاصل کی لیکن ایک قصہ نتیش اور بی جی پی کا بھی ہے جہاں کبھی دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا آج بھلے ہی نتیش کمار بی جی پی کے ساتھ مل کر بیہار کی جنتہ کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ایک سمیں ایسا بھی تھا کہ یہی نتیش کمار چناؤی منچ پر جنتہ کے سامنے بی جی پی پر تنج کسنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے دیش کی سب سے جھوٹی پارٹی سے لے کر نالائک پارٹی تک بول ڈالتے تھے بھاجپا کے بارے میں بہت ہی ڈگنیفائیڈ ڈھنگ سے ہم لوگ بھارتیہ جملہ پارٹی کرتے تھے اب اس سے کام نہیں چلنے والا ہے اب تو بی جی پی کا مطلب سچمچ ایک ہم نے دیکھا ہے ہورڈنگ لگا ہوا کہیں بی جی پی کا مطلب ہے بی سے بڑکا جے سے جھٹھا اور پی سے پارٹی یعنی بی جی پی کا مطلب بڑکا جھٹھا پارٹی کہتے ہیں رازنیتی میں کچھ بھولایا نہیں جاتا ہے بلکہ سمیہ آنے پر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے بیہار کی سیاسی رن بھومی میں ان دنوں یہی دیکھا جا رہا ہے تیزہ سوی یادو بیہار کی سیاسی جنگ فتح کرنے کے لیے نتیش کمار کے تیر سے نتیش پر ہی وار کر رہے ہیں دراصل دوہجر پندرہ کے ویدھان سبح چناؤں سے اس بار کا چناؤں پوری طرح سے بدلہ ہوا ہے اور گٹ بندن کا سوروب بھی الگ ہے پانچ سال پہلے جی ڈی ڈی ڈ اور بی جی پی ایک دوسری کے خلاف تال ٹھوک رہے تھے جی ڈی ڈ مہا گٹ بندن کے ساتھ کھڑی تھی اور ایسے میں نتیش کمار نے جم کر بی جی پی اور پردھان منتری موڈی کے خلاف تلک حملے کیے تھے تو دوسری اور بھی جم کر بیان باجی ہوئی تھی اس بار کے چناؤں میں جی ڈ یو بی جی پی ایک ساتھ ہے تو آر جی ڈی نے نتیش کمار کے پورانے بیانوں کو ادھار بنا کر سیاسی حملے شروع کر دیئے ہیں ایک طرح سے نتیش کے تیر سے نتیش پر ہی نشانہ تجسوی یادو سادھ رہے ہیں پٹنا سمیت کئی جگہوں پر پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر نارے اور بھاشن 2015 والے ہیں لیکن ان سبھی کے بیچ ایک اور دوستی سے دشمنی تک کے سفر کا قصہ بن چکے ہیں چھراغ پاسوان NDA کے ساتھ مل کر بیہار چناؤں میں اترے چھراغ پاسوان اچانک سے نتیش کمار سے ناراج ہو گئے اور گٹ بندن سے الگ ہو گئے لیکن چھراغ کا نتیش کے لیے موہ بھنگ اور بی جی پی سے پریم کا یہ خیل کوئی سیدھی خیر نہیں بلکہ تیڑھی خیر ہے ہر دیل چھراغ پاسوان نتیش کمار پر ہملاور نظر آتے ہیں لیکن ان سب ہی کے بیچ اب تیجسوی یادو کے بیان نے بیہار کی رازدیتی میں ٹرائنگل لا دیا ہے دراصل نیتا پرتیپکش تیجسوی یادو الیکشن کیمپین نے کہا کہ چھراغ پاسوان کے ساتھ نتیش کمار نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا ان کو اس سمیں اپنے پیتا کی جرورت پہلے سے کہیں جادہ ہے لیکن رانویلاس پاسوان ہمارے بیچ نہیں ہے اور ہم اس سے دکھی ہیں جس طرح سے نتیش کمار نے ویوہار کیا وہ انمیائے تھا چھراغ پاسوان جی کے ساتھ نتیش کمار جی نے اچھا نہیں کیا آج جب سب سے زیادہ ضرورت چھراغ پاسوان جی کو اس سمیں ان کے پرکی ہونی چاہیے تھی آج ہمارے بیچ رانویلاس پاسوان جی نہیں ہے جس کا ہم لوگوں کو دکھ ہے لیکن جس پرکار کا ویوہا نتیش کمار جی کا رہا چھراغ پاسوان جی کے پتی مائن ساکھی کی تیجسوی یادو کے چھراغ پاسوان پر دیئے گئے بیان کے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں دراصل اکٹوبر میں جب رانویلاس پاسوان کا ندھن ہوا تو تیجسوی کے پتا لالو یادو اور ما رابڑی دیوی نے کہا کہ رانویلاس پاسوان کے ندھن سے لالو پروار بھی شوک میں تھا حالانکہ نتیش کمار نے بھی شردھانجلی اور پیت کی لیکن یہ بھی ستی ہے کہ چھراغ پاسوان لگاتار نتیش کی آلوچنا کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چھراغ اور نتیش کی دشمنی کیا کبھی دوستی میں بدل پاتی ہے یا فیل یہ ایک چناؤی جملہ ہے بیورو ریپورٹ پارلیومنٹری بزنس